خدا کے لئے اللہ کو جانے سب سے بڑا نولیج اپنے رب کو پہچانو رب کو پہچاننے کی سورس کیا ہے؟ قرآن مجید، حدیث، صحابہ کے اقوال، ان کی بکس لکھی ہوئی باقی سیکنڈری ہیں بلے شاہ کی شاعری سیکنڈری ہے بابا فرید کی شاعری سیکنڈری ہے اچھی ہے وہ شاعری لیکن وہ سیکنڈری سورس ہے بولی ووڈ کی موویز تو بالکل بھی نہیں ہے رب کو پہچان کیونکہ بولی ووڈ کو فالو کریں گے تو بولی ووڈ کہتا ہے کہ عشق کا جادو سر چڑھ کر بولے خوب لگا لو پہرے رستے رب کھولے یہ رب کی ڈیسنیشن ہے بولی ووڈ کے لزدیک کہ خوب عشق لڑاؤ رستے کون کھولے گا اللہ اللہ کہتے ہیں بے شرمی کے رستے اللہ کیسے کھولے گا اور وہ کہہ رہا ہے رستے رب کھولے گی بیڑا غرق کر دیا اللہ کے نولیج کا ہماری یوٹ کو بولی ووڈ ایک عجیب امیج اللہ سبحانہ وتعالی کی دکھائی رب کی ایک عجیب امیج انہوں نے پیش کیا اور ہمارے بچوں کو گارڈ کا جو کنسیپٹ ٹی وی سیریز سے اور کارٹون موویز سے پتا لگ رہا آپ سوچ سکتے ہیں ہے ہی نہیں اگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے سپر مین سپائیڈر مین بیٹ مین ایکس مین وہی دنیا کو سیف کر رہے ہیں اللہ ہے ہی نہیں بیش کر رہے ہیں کسی ایک مووی میں مجھے دکھا دیں کہ کبھی ہیرو نے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کے دعا کی یا کسی ایک مووی میں کوئی اللہ کا کنسیپٹ آیا ہو گارڈ کو انہوں نے داخل کیا ہو کہ گارڈ سے مدد مانگ رہا ہے کیا سیکھ رہے ہیں ہمارے بچے اللہ کا پتہ ہی نہیں انہیں سورس آف پیس کا سورس آف وزڈم کا انہیں پتہ ہی نہیں تو جب اللہ کا ہی نہیں پتہ آپ کو آپ نے کیسے زندگی گزاری ہے آپ نے کیسے مشکلوں کے ساتھ لڑنا ہے صحابہ کو لگ گیا تھا پتہ اللہ کا اس لیے صحابہ میں سے خالد بن ولی جیسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کھڑے کھڑے زہر پی لیا تھا دعا پڑھ کے بسم اللہ اللہ علیہ وزد روما اسمی شاہیم فلالتی اور کچھ بھی نہیں ہوا پرشین کنگ کے سامنے زہر پی گئے کہتے دکھاؤ وہ زہر جو تم نے تیروں پہ لگایا پی گئے کچھ بھی نہیں اللہ کا مطلب اللہ کے ناموں میں سے کچھ نام آپ کو بتاتا ہوں اور جسٹ فیل کہ آپ نے کتنی بڑی چیز مس کی ہے اللہ کا نالج مس کی ہے اللہ کا ایک نام کبھی غلطی نہیں کرتا کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتا آپ کے لیے جو لکھا ہے بلکل صحیح لکھا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے جو آپ کو قیامت والے دن پتہ لگے گی اور آپ شرمندہ ہو جائیں جب آپ کے سامنے ویڈیو چلے گی نا کہ یہ روتے تھے نا تم کہ یہ چیز میں نے تم سے کیوں لی اس شخص کو میں نے تم سے کیوں دور کیا اس خاتون کو میں نے تم سے کیوں دور کیا روتے تھے نا یہ دیکھو کیا ہونے والا تھا تمہارے ساتھ پھر آپ کو پتہ لگے گا حضرت خزر نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا سکھایا تھا سورہ کاف میں کیا ہے کشتی میں شگاف ڈال دیا حضرت خزر نے کشتی کو فالٹی کر دیا موسیٰ غصے ہو گیا یہ آپ نے کیا کیا انہوں نے کہا سوال مت پوچھو اینڈ میں بتایا اس کشتی میں شگاف میں نے کیوں ڈالا تھا کیونکہ کشتی ایک غریب لوگوں کے ساتھ بلاغ کرتی ہے اور آگے ایک ظالم حکمران ہے بادشاہ ہے وہ بیٹ کر رہا تھا اس کشتی کو دیانے کے لیے میں نے اس میں شگاف ڈالا تاکہ وہ اس کو فالٹی دیکھ کر چھوڑ دیں آپ کی زندگی میں جو شگاف ہے جو داغ ہے جو پاسٹ کی میموریز ہے جو تکلیف ہے جو طرح ہے وہ اس لیے ہے تو پروٹیکٹ یو اس کشتی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اللہ نے اس میں شگاف ڈالوایا تو آپ کی زندگی میں بھی شگاف ڈالوایا تو پروٹیکٹ آپ کو پتا لگے گی قیامت والے دن پھر ہم سجدے میں گر پڑیں گے اور روئیں گے تو کیا یہ بہتر نہیں شکر ادا کریں کسی بھی حادثے پہ کسی بھی میسہیب پہ کتنی آسان ہو جائے گی زندگی کتنے چیلنجز آسان ہو جائیں گے شکایتیں چھوڑ جائیں گی نفرتیں ختم ہو جائیں گی اگر صرف اس ایک نام کو سمجھتے نمبر ٹو الحفیز the guardian the perfect guardian ایک ایک انسان کی حفاظت کرنے والا انسان تو دور کی بات حدیث میں آتا ہے کالی رات میں کالے پتھر کے نیچے کالی چھوٹی چل رہی ہے اللہ کو اس کی قدموں کی چاپ آ رہی ہے اگر اللہ اس کے قدموں کی چاپ سن رہے ہیں how is it possible کہ آپ کی قدموں کی چاپ نہیں سن رہے how is it possible آپ کی سرگوشی نہیں سن رہے how is it possible آپ کے دل کی آواز نہیں سن رہے کیسے سوچ گیا تین رات آپ کی حفاظت کرنے والے کیا یہ پرندوں کو نہیں دیکھتے کیسے اڑتے پھرتے ہیں کون اڑاتا ہے کون ان کی حفاظت کرتا ہے ما ینسکوہنہ اللہ الرحمان رحمان کے علاوہ کوئی نہیں اڑاتا ہو آپ بھی اڑیں پرواز کریں اس آسمان میں آپ کو تھامنے والی ذات موجود ہے اللہ رب العالمین اور وہ تھام رہا ہے اس نے تھاما ہوئے آپ کو کتنے مسئلے مسائل سے اس نے آپ کو بچایا ہوئے نہیں پتا ہمیں مایکرو آرگنزمز کی دنیا ہمارے سامنے کھل جائے نا اگر بیکٹیریا جرہ سیم مایکرو آرگنزمز تو آپ پاگل ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کس طرح آنکھوں کو پروٹیکٹ کر رہا اللہ کس طرح نوز کو پروٹیکٹ کر رہا اللہ کس طرح ہماری باڈی کو پروٹیکٹ کر رہا اللہ کس طرح نیون سسٹم کو پروٹیکٹ کر رہا اللہ آپ کا کنٹرول زیرو ہے پتہ بھی نہیں گرتا اللہ کو پتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ آپ گرے اور اللہ کو پتا نہ لگے کیسے ممکن ہے پتہ گرا اللہ کو پتا بے جان چیز گری اللہ کو پتا آپ گرے اللہ کو پتا ہے نہیں ہاو اسٹ پوسیبل کیسے سوچیا آپ نے شیطان نے اتنا زیادہ آپ کو گمراہ کر دی گارنٹی دیتے ہیں اللہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں تم ہماری آئیز کے انڈر ہو مدد مانگ کر تو دیکھو ہر چیز میرے ہاتھ میں ہے دلوں کو میں بدلتا ہوں میری دو اگلیوں کے بیچ میں احسان کا دل ہے کچھ نہیں کر سکتے تم میں بدلوں گا اس دل کو کنیکٹ ویڈ می کنٹرول ایوری ایٹم کنیکٹ ویڈ می کدھر لوگوں کے پاؤں پڑھتے پھرتے ہو مجھے ایک نوڈ کر کے حدیث سنیں جو کوئی فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اس دنے اللہ اس کے گارڈین ہے اللہ الحفیظ ہے سوچو جس نے فجر کی نماز چھوڑی کتنا بڑا رسک لیا دنیا کا سب سے بڑا رسک لیا اس میں صبح اٹھتے ہیں اگر وہی کونسٹ کے لیے اٹھنا ہوتا صبح تو فوراں اٹھ جاتے ہیں المؤمن the grantor of security the source of peace اللہ حفیظ ہے سکیور کرنے والا سکیورٹی دینے والا شیطان نے تمہیں انسکیور کر دیا سورس آف سکیورٹی سے imagine تمہیں سورس سے انسکیور کر دیا شیطان نے اب تم جو ہے وہ نظریں چھوڑا دیو اللہ سے تم کہتے ہیں I am so dirty I feel so dirty میں نے یہ کیا میں نے گناہ کیا How will Allah accept you میں بتاؤں How will Allah accept you صحیح ترمیزی کی حدیث پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل کہتے ہیں یا نبی کاش آپ اس وقت موجود ہوتے جب پھر on ڈوب رہا تھا اور میں اس کے موں میں مٹی ڈال رہا تھا اس ڈرس سے کہ کہیں اللہ کی رحمت جوش میں آکے اسے بھی معاف نہ کر دیں یہ ہے المؤمن source of security سکیور کرنے والا اور you say کہ he hates me you say کہ میں نے نہیں جانا اس کے پاس اللہ کا ایک نام الوکیل وقالت کرنے والا protect کرنے والا defend کرنے والا سمجھو اس کو سمجھو اس attribute کو اور empower ہو جاؤ اکاپ بن جاؤ اڑو ہوا میں شیر بن جاؤ کیونکہ تمہارا وقیل اللہ ہے کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کوئی تمہاری پروموشن نہیں روک سکتا کوئی تمہیں بیٹ بائٹنگ کر کے ڈاؤن نہیں کر سکتا کوئی تمہیں ڈیگریٹ کر کے کچھ نہیں کر سکتا اگر اللہ نے لکھ چھوڑا تمہارا رزق وہ پہنچ کے رہے گا اور اللہ تمہاری وقالت کریں گے کس کی وقالت کی اللہ نے حضرت مریم کی کی کہ نہیں کی کتنا بڑا الزام لگا حضرت مریم پہ ناؤز بلہ ناؤز بلہ یہ بدکار ہے بچہ ناؤز سے آ گیا اس کا باپ تو ایسا نہیں تھا اس کا بھائی تو ایسا نہیں تھا کتنے سائیکلوجیکل ڈسپریس میں تھی حضرت مریم the greatest woman that ever ڈیفینڈ کیا اللہ نے ڈیفینڈ کیا پوری صورت کا نام مریم رکھ دیا اللہ نے یوسف علیہ السلام کو ڈیفینڈ کیا اللہ نے برادرز نے اتنی کوئی قصر نہیں چھوڑی ان کو ڈیفینڈ کرنے کی یہ تو چور ہے یہ تو اپنے باپ کا نافرمان ہے جب بنیمین کو پکڑا بھائیوں نے کہا کہ اس کا جو بڑا بھائی تھا وہ بھی چور تھا اس نے کر لی تو کوئی بات نہیں حضرت یوسف کو اتنا دکھ ہوا کہ میرے ریلیٹیس میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں لیکن بیئر کیا معاف کیا حلم دکھایا کریج دکھایا اللہ نے ڈیفینڈ کیا کیسے ڈیفینڈ کیا بانو زلیخہ نے معافی مانگی بھرے دربار میں کہ یوسف نے برائی نہیں کی تھی میں نے اسے ورگلایا اللہ لیے گھر تو اپولوجائز بھائیوں نے معافی مانگی بھری محفل میں یوسف معاف کر دو یوسف معاف کر دو غلطی ہو گئی معاف کر دو یہ ہے اللہ وکیل آپ کا ڈیفینڈ کرے گا آپ کو مت پریشان ہو ایک بار کنیکٹ تو کرو ٹینشن فری ہو جاؤ گے ٹینشن فری ایک اور نام اللہ کا الودود اللہ کے نام جاننے ہیں نا آپ نے فقل قلوب ایک کورس ہے میڈم حرد حاشمی کا تو کرو آپ کو پتا لگے اللہ کون آپ کو نہیں پتا الودود سب سے زیادہ محبت کرنے والا انکنڈشنل محبت کرنے والا شدید محبت کرنے والا بغیر کسی کنڈشن کے محبت کرنے والا آپ گناہ کریں گے پھر بھی محبت کرے گا آپ گناہ کریں گے پھر بھی دے گا آپ پڑے سے بڑا گناہ کر دیں گے پھر بھی معاف کریں کیسے سوچ لیا آپ نے کہ وہ مجھے نہیں سنتے وہ میری بات نہیں سنے گے آپ دوسروں سے استخارہ کراتے ہیں آپ نے خود کبھی کنیکٹ نہیں کیا اللہ سے اللہ تو مائنڈ کریں کہ وہ کیوں نہیں آیا میرے پاس ایک اچھا ٹیچر جب نلائک سٹوڈنٹ اس کے پاس آتا ہے زیادہ خوش ہوتا ہے لائک سٹوڈنٹ تو ٹھیک ہے گریڈز لے رہا ہے اسائنمنٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے جی نلائک سٹوڈنٹ نے سرپرائز کر دیا اچانک نمبر لے کر اچانک کوشن پوچھ کے واؤ اب میں خوش ہوں اللہ اسی طرح خوش ہوتا ہے جب نلائک بندہ جاتا ہے کنہگار بندہ جاتا ہے روتا ہے کنیکٹ کرتا ہے